ہیلو ویورز ویلکم ڈو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دی ویل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ڈریکٹ آن لائن سٹارٹر جیسے کہ آپ لیفٹ سیٹ پہ ایک فوٹو دیکھ سکتے ہیں دی ویل کا کنٹرول اور پاور دونوں کے بارے میں بتاؤں گا پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے کیسے وائر کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کنٹرول جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول ہماری جو ہے سب سے پہلے کنٹرول وائر جو ہوتی ہے آور لوڈ ریلے سے نینٹی فائف پہ ان ہوتی ہے نینٹی سکس سے آؤٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سٹاپ بٹن پر جاتی ہے سٹاپ سے آگے سٹارٹ پر جاتی ہے اور اس کے پیرلل میں ہمارے جو مگنیٹک کونٹیکٹر کا جو ان ہوتا ہے نارملی اوپن کونٹیکٹ ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے اور اس کے دوسرے ٹرمیلل سے ہم کوائل کو سپلائے دے دیتے ہیں اس طرح ہمارا ڈیول سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جبکہ پاور سرکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے کونٹیکٹر مین ہوتی ہے اس کے بعد آور لوڈ ریلے لگی ہوتی ہے اور آور لوڈ ریلے کے بعد ہماری جو ہے موٹر کی طرف سپلائے چلے جاتی ہے یہ کنٹرول پینل ہے جس میں آپ کو میں دکھاؤں گا کیسے وائر کیا جاتا ہے آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ ہمارے پاس کنٹرول پینل ہے ہمارے پاس سلیکٹر سوچ ہے اس کو ہم آٹو یعنی ہم بی ایم ایس کے کنٹرول کے تھو بھی آن آف کر سکتے ہیں اس کو مینوولی بھی آن آف کر سکتے ہیں آپ کو میں مینوولی آن آف کر کے دکھاؤں گا ہینڈ پر جب کریں گے تو ہمارا ڈیو ایل جو ہے ہم اس پوش بٹنس کی مدد سے آن کر سکیں گے میں آپ کو سب سے پہلے اس کے کنٹرول وائرنگ کے بارے میں بداوں گا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے میکنیٹک کونٹیکٹر ہے اس کے ساتھ نیچے آور لوڈ ریلے لگی ہے آور لوڈ ریلے میں آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نینٹی فائف نینٹی سکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نینٹی فائف میں ہماری ثری نمبر ان ہو رہی ہے جبکہ آوٹ جو ہے وہ فور نمبر ہو رہی ہے فور نمبر آوٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نینٹی سکس ہے ہماری جو ہے فور نمبر آوٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے فور نمبر جو تھی ہماری سٹاپ پہ جاتی ہے تو اس میں ایڈیشنل کیا ہے ہمارے پاس ایک سیلیکٹر سوچ لگا جو کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ یہ سیلیکٹر سوچ ہے فور نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپر سے ان ہو رہی ہے جبکہ نیچے سے فائف آوٹ ہو رہی ہے اور جو کہ ریٹ سائیڈ پہ ہائیلائٹڈ ون ہے یہ ہینڈ کے لیے ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے آٹو کے لیے ہے آٹو پہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور ان ہو رہی ہے اور نیچے سے سکس آوٹ ہو رہی ہے تو یہ ہمارا لیفٹ سائیڈ والا سرکٹ جو ہے وہ آٹو کے لیے بی ایم ایس کے ساتھ ہے میں آپ کو ریٹ سائیڈ سرکٹ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ جب ہم اس کو سیلیکٹر سوچ کو ہینڈ پہ کریں گے تب بھی ہم ڈی او ایل کو رن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فور ان ہو رہا ہے فائف آوٹ ہو رہا ہے اور اس ریلے میں فائف آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریٹ کلر کا جو ہے یہ سٹاپ سٹاپ کا سوچ ہے پوش بٹن ہے نیچے سے فائف ان ہو رہا ہے اور سیون آوٹ ہو رہا ہے سیون ٹریکٹ لی کیوں آوٹ ہو رہا ہے کیونکہ سکس جو ریفرنس ہم نے آٹو کے لیے یوز کیا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ سکس نمبر ہم نے آٹو کے لیے یوز کیا ہے اسی لئے ہم یہاں پہ سیون کو آوٹ کر رہے ہیں سٹاپ بٹن میں سے سیون آوٹ کیا ہے اس کے بعد ہمارا سٹاٹ بٹن لگا ہوتا ہے آپ گرین کرر کا بٹن دے سکتے ہیں پوش بٹن ہے ریڈ سائٹ پہ سیون ان میں سے ان ہوتا ہے اور اس سے ایٹ آوٹ ہو رہا ہے تو اس کے پیرلل میں ہمارا کیا ہوتا ہے مگنیٹک کونٹیکٹر کا جو انہو ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے سیم اس میں ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں این ہو ہے این او پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا تھارٹین نمبر جو ہے ہمارا این ہو ہے اس میں سیون ان ہو رہا ہے اوپر سے اور جبکہ نیچے سے ہمارا یہ سیون ایٹ نمبر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آوٹ ہو رہا ہے یہ ایٹ نمبر آوٹ ہو رہا ہے نیچے سے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا این او سے آوٹ ہو گیا ہے 14 سے 13 سے ان ہوئے 14 سے آٹ ہو گیا اور یہ آگے ہمارا یہاں سے کوئل میں جا رہا ہے یہ کوئل کے آپ کا ٹرمینل دیکھ سکتے ہیں یہ ون ٹرمینل ہوں اس میں 8 جو ہے ہم نے فیڈ کر دیا تو یہ ہمارا جو ہے سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 97 98 ہے یہ جو ہے 97 سے 1 ان ہو رہی ہے جبکہ 9 سے آٹ ہو رہی ہے جو کہ ہماری ٹرپ انڈیکیٹر کو جاتی ہے یہاں سے اب آپ کو پاور کے بارے میں بتاؤں گا پاور سرکٹ اس کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے آر سے سی بھی لگیا اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا آپ جان سکتے ہیں اس سے ان ہوتی ہے اور ساتھ ہی آٹ ہو جاتی ہماری وائر تو جو ہے وہ ہماری ایڈیشنل پروٹیکشن ہم نے دی جاتی ہے دی گئی ہے اس کو اس کے ساتھ ہم ایک آور لوڈ ایکسٹرنل آور لوڈ ریلے لگاتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے باٹم سے جو ہے ہماری کیبل ریڈی آلو بلیو ان ہو رہی ہے جبکہ اوپر سے آؤٹ ہو رہی ہے آؤٹ ہو کے ہماری مگنیٹک کونٹیکٹر میں جاتی ہے ریڈی آلو بلیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ پر اگر آپ اس آور لوڈ ریلے کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اس کو کیسے ٹرپ کرتے ہیں کیسے ریسٹ کرتے ہیں اس کا بھی لنک دیا گیا ہے اور اگر ریلے کے بارے میں مگنیٹک ریلے کے بارے میں جانا جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ اس ویڈیو کے انٹ میں لنک حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پاور سٹ کرڑا ڈی آلو بلیو ہمارے مگنیٹک کونٹیکٹر کے اوپر سے ان ہو رہا ہے جو کہ ہمارے اس آور لوڈ ریلے سے پاس ہوتا ہے اس کے بائے میٹالک سٹرپ ہوتی ہے بائے میٹالک سٹرپ جب ہماری کرنٹ کی ویلیو ہائی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اپنی کنڈیشن چینج کہہ لیتے ہیں جس سے ہمارا سرکٹ جو ہے بریک ہو جاتا ہے اس آور لوڈ ریلے کے بارے میں بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کو کیسے ریسٹ کرتے ہیں کیسے اس کا ٹائم اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو کے انٹ میں لنک دیا گیا آپ جان سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیو اللہ بلو جو ہے ہماری اس ریلے سے آؤٹ ہو جاتی ہے ریلے سے آؤٹ ہونے کے بعد نیچے کنیکشن پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے سو یہ ڈیوال سٹرٹر جیسے ڈائیگرام میں دکھایا تھا ویسے آپ کو پریکٹیکلی میں نے دکھا دیا ہے اب میں آپ کو اس کو یونٹ کو رن کر کے دکھاؤں گا ہم جائیں گے سب سے پہلے سیلیکٹر سو جس میں ایم ایڈیشنل اپشن دیا ہوا ہے اگر ہم اس کو ہینڈ میں رن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ڈیوال سٹرٹر اون کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ہینڈ میں کریں گے اور ڈیوال سٹرٹر ابھی یہ بن چکا ہے اور اب ہم اس کے سٹارٹ بٹن کو پش کریں گے تو ہمارا جو ہے سسٹم جو ہے اون ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس پوش بٹن کو پریس کیا گرین انڈیکیٹر آن ہو گیا ہمارا کونٹیکٹر آن ہو چکا ہے جب ہم اس گرین بٹن کو پوش کرتے ہیں تو ہمارا سرکٹ جو آتا ہے پوش بٹن کے تھو کمپلیٹ ہوتا ہے جیسے ہمارا کونٹیکٹر آن ہو جاتا ہے تو ہمارے کونٹیکٹر کے یہ جو اینو ہوتے ہیں تھرٹین نمبر جو کونٹینٹ ہے اینو تھرٹین اینڈ پوٹین یہ جیسے ہم پوش بٹن کو پریس کرتے ہیں ہمارا کونٹیکٹر آن ہوتا ہے تو اس کے پیرلل میں جو لگے اینو ہوتے ہیں وہ این سی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارا ابھی جو ہے ہمارا سرکٹ جو ہے این اینو جو کونٹینٹ ہے وہ این سی ہو کے اس کے ثروح ہمارا یہ کونٹیکٹر اینرجائز ہے جہاں سے ہماری پاور ان ہو رہی ہے تھرٹین میں پورٹین سے آؤٹ ہوتی ہے اور ہمارے اس کونٹیکٹر کے جو ہے ایک پوائنٹ کو دے دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے پوائنٹ پر ہمارے نیوٹل ہوتی ہے تو اس طرح یہ کام کرتا ہے آپ کے یہ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں جیسے ہم نے پوش بٹن کو پریس کیا سٹارٹ کے تو ہمارے کیا ہوتا ہے اس کے پیرلل میں لگے جو اینو ہوتے ہیں وہ ان سی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کونٹیکٹر اون ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پوش بٹن واپس ریلیز ہو جاتا ہے اور ہمارا سرکٹ جو ہے اینو جو ہوتے ہیں ان سی میں جب کنورٹ ہوتے ہیں ان سی کے تھو جو ہے ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے کونٹیکٹر کو اون رکھتا ہے کونٹیکٹر کو ہون کرنے کے لئے ہمیں پوش بٹن کو پریس کرنا پڑتا یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں سو ویورز ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں جو ہمارا سٹاپ بٹن ہے یہ سیریز میں کنیکٹڈ ہے ہمارے ہول سرکٹ کے جیسے ہم اس کو پوش کریں گے تو ہمارا سرکٹ جو ہے بریک ہو جائے گا اور ہمارا کونٹیکٹر جو ہے ان سی سے ان او میں واپس آجے گا جس سے ہمارا اس ٹی ویل سٹاپ ہو جائے گا بھی آپ کو میں سٹاپ بٹن پریس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے سٹاپ بٹن کو پریس کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سٹاپ کی انڈیکیشن ہون ہو گیا اور رن کی آف ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹیکٹر بھی ہمارا آف ہو چکا ہے سو دوستو یہ ڈی او ایل ہے اور پاور سرکٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کسی بھی کنٹرول پینل کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو میرے چینل پر تمام ویڈیو موجود ہیں آپ جان سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تینکیو سو مچ have a great day bye bye